نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تمام اہل ایمان سے اپنے گھر میں بھی جو مومن تھے ان سے بھی باقی سے بھی کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجرحا و مرساہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْجِبَال اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑ جیسے تھی یعنی اتنا پانی اوپر سے برسا ہے اتنا پانی زمین سے اُبلا ہے کہ اب ایسی موجے وجود میں آ گئیں کہ جو پہاڑ جیسی تھی وَنَادَ نُوْهُ لِبْنَهُ ایسے میں نُو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ بیٹا جس کا نام بعض روایات میں یام ہے بعض روایات میں کنان ہے اور وہ نافرمان بیٹا تھا کافر بیٹا تھا لیکن کیا نافرمانوں سے ہم نفرت کریں نہیں اللہ کے نبیوں کے سنت یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کے لئے بھی آخری وقت تک خیر خواہی چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ آیا یہ جو سلاب آئے اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ عذاب آیا ہے اور اس میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو تم ان کی مدد کیوں کر رہے ہو ان پہ تو عذاب آیا ہے ان سے تو اللہ نراز ہے جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں لیکن نبیوں کے سنت یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایسے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو توبہ کی طرف امادہ کر لیں جن پر عذاب آ رہا جس کے ایک بڑی مثال یہ ہے کہ نو علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی اپنے ناہنجار اپنے نالائق بیٹے کے لیے خیرخواہی کی کہ کسی طرح سے یہ عذاب سے بچ جائے تو لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے زلزلے آئیں چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہم جو اللہ کے بندے ہیں ہم ان کی مدد بھی کریں اور ان کو مائل بھی کریں کہ بھائی خدا کے لیے توبہ کرو خدا کے لیے توبہ کرو یہ ہمارے برے عمال ہیں یہ ہماری کرپشن ہے یہ ہماری بہودگی بہیائی ہے یہ ہماری نمازوں سے اور فرائض سے دوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نراز ہے اور یہ آفات آ رہی ہیں فرمایا بنادنوہن ابنہو اور پقارنوہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مقانا فی مازلن جبکہ وہ بیٹا ایک کنارے پر تھا یابنیہ اے میرے بچے ارکم مانا ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا وَلَا تَقُمْ مَالْقَافِرِينَ اور تو نہ شامل ہو کافروں کے ساتھ مومن کشتی میں ہیں کافر کشتی کے باہر ہیں تو ان کے ساتھ نہ شامل ہو ہمارے ساتھ شامل ہو جا قَالَ سَعَوِي إِلَى جَبَلِي يَاسِبُنِي مِنَ الْمَا بیٹا ان کا آج کی طرح کے بادہ پرستوں کی طرح مادہ پرست تھا لہذا اس نے سمجھا کہ اسباب مجھے بچا لیں گے اللہ کو بھول گیا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا آسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ کہ آج اللہ تعالیٰ کے فیصے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے إِلَّا مَرْرَحِمْ سوائے اس کے جس پہ اللہ ہی رحم کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ اور ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ بدنصیب ہو گیا دوبنے والوں میں سے وَقِيلَ يَا اَرْزُبْلَئِ مَا عَقَي اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا وَيَا سَمَاؤُ اَقْلِئِ اور اے آسمان اب تھم جا مزید بارش نہ برسا وَغِيزَ الْمَا اور پانی کو سکھا دیا گیا وَقُزِ الْأَمْرِ اور ماملہ چکا دیا گیا ظالم قوم کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور وہ کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر وَقِيلَ اور کہا گیا وَوْدَلِّ الْقَوْمِ الظُعْلِمِينَ بربادی ہے فٹکار ہے ظالم لوگوں کے لئے وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ اب دیکھیں نُو علیہ السلام ابھی بھی اپنے اس نافرمان بیٹے سے ان کا خلوص ان کی حمدردی موجود ہے وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ اور پکارا نُو علیہ السلام نے اپنے رب سے فقال تو پھر عرض کی نُو علیہ السلام نے رَبَّئِ النَّبْنِ مِنْ عَلِي اے میرے رب بے شک میرا بچہ میرے گھر والوں میں سے تھا وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقِّ اور بے شک تیرا وَعْدَا سچا ہے تو انہیں وَعْدَا کیا تھا میرے گھر والوں کو بچا لے گا وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاکِمِينَ اور تُو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تو اپنے بچے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اللہ کا جواب سنی ہے قَالَ يَا نُوحِ فرمایا اللہ نے کہ اَنُوحِ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلِكَ بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ اس لیے کہ اس کا عمل وہ غیر صالح تھا باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو پھر پسر قابلِ مراثِ پدر کیوں کرو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار تیرے جیسا نہیں تھا وہ تیرے نقش قدم پر نہیں تھا اس کا عمل صالح نہیں تھا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٍ اور مُٹھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو اِنِّي آئِذُ قَاب میں تمہیں نصیت کرتا ہوں اَن تَقُونَ مِنِ الْجَاهِلِينَ کہ کہیں تم بھی جذباتی لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ نو سو پچاس برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بوڑا باپ اپنے سگے بیٹے کے لئے سفارش کر رہا ہے اللہ کا جواب سنو آپ نے اور ایک ہمارے تصورات ہیں کہ ہر طرح کی غلط کام کرو اور قیامت کے دن اللہ کے رسول آکے ہماری سفارش کر دیں گے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے من گھڑت تصورات ہیں دوسروں کے حقوق غصب کرو دوسروں کی جانوں سے کھیلو دوسروں کی جائداد ہیں قبضہ کر لو وراثت میں ان کو ان کے حصے مت دو جس طرح لوٹ مار کر سکتے ہو لوٹ مار کرو اور اس کے بعد سوچو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں سفارش کریں گے ہماری ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ سارے تصورات خود ساختا ہیں من گھڑت ہیں قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاكم بالآیات و ذکر الحقیم